اسلام علیکم بیوڈز آج کے سیشن میں جن دوستوں کے سوال مجھے آفیس کی طرف سے موصول ہوئے ہیں ایک پپاک ہے کہ ان کا جو سمری ہے کلاسہ ہے جوہر ہے ان سوالوں کا وہ ایک ہی ہے سو یہ باٹم لائن ایک ہے تو ایک ایک جواب دینے وہ پھر بھی اور بھی بور ہوتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی بات پوچھی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کا جواب پھر ایک ہی طرح کا ہوگا نہیں تو جہاں زیب ممتاز ہیں لاہور سے شیخ فارس ہیں برطانیہ سے شیراز چیما ہیں جارجیا امریکہ سے آفتار نظیر ہیں کلر کہاڑ سے کاشف مرتضی ملتان سے ہینا عادل ہیں گی اچھے کراچی سے تو بیسکلی آنے والے دنوں کے بارے بالخصوص پی ٹی آئے اور انوان خان کے آہ فیوچر آہ کے حوالے سے سوال ہیں انداز اپنا اپنا ہے بات اپنی اپنی ہے لیکن ارسوال کا جو مغز ہے نا بیسکلی وہ ایک ہی ہے تو اس لیے میں ان سب دوستوں کے سوالوں کا ایک کامپریہنسف تو کیا ہونا اپنی اقل سمجھ کے مطابق جو میں جانتا سمجھتا ہوں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کہہ لیتا ہوں دیکھیں پہلی بات جو کچھ ہوا کہ پہلی بار کسی پرائم میرسٹر کے خلاف طریقے اعتماد کامیات ہوئی تو عمران کے ساتھ بہت کچھ پہلی بار ہوا ہے اس کا کرکٹ میں سٹارڈم وہ انیکسپیکٹر تھا ورلڈ کپ انیکسپیکٹر تھا اور پہلی بار ہوا پہلی بار کینسر آسپیٹل بنا پھر پہلی بار ایک یونیورسٹی بنی پھر پہلی بار ایک کرکٹر پولیٹکس میں آیا پھر پہلی بار کسی نے بائیس سال سٹرگل کی اور پھر پہلی بار وہ پرائم منسٹر بنا اچھا اب بوٹم لائن کیا بسکلی ہمارے دل و دماغ میں شعور نہیں لا شعور میں بھی ایک بات ہونی چاہیے کہ انڈویجول سے افراد سے اوپر اٹھ کے کہ اللہ اس ملک اور اس ملک کے عوام پہ مہربانی کرے ملک عوام ہی ہوتا ہے اور کیا ہے ورنہ تو یہ سارا قرآہ عرض اس کا خالق اور مالک تو ایک ہی ہے یہ تو انسانوں کی اپنی تقسیم ہے یہ اندوستان ہے یہ پاکستان ہے یہ بنگلہ دیش ہے امریکہ ہے یہ کینیڈا ہے یہ یہ کچھ نہیں ہے یہ ایک قرآہ عرض ہے اس کی تخلیق ہے جب تک وہ چاہے گا اسے رکھے گا سو انسانوں کی خیر مانگنی چاہیے اور خاص طور پر ہم بطنوں کی چونکہ ان کا پہلا حق ہوتا ہے دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے میرے لیے سچی بات یہ ہے کہ آنیکسپیکٹڈ نہیں تھا اس کی وجہ ہے کہ بہت کچھ مسینڈل ہوا نظر آ رہا تھا مجھے دو تین چاہے لوگوں نے کہا جی کہ میڈیا جو ہے وہ عمران کو اے وہ کو ڈنڈی مار رہا ہے اور نہیں کر رہا تو میں نے کہا وہ عمران نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا تھا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے آپ میرے ساتھ اگر بدسلوکی کروں گے اور خاص طور پر اگر مجھے آپ اعتماد میں لیے بغیر مجھے سمجھائے بغیر میرے ساتھ ایک انڈرسٹیننگ ڈیویلپ کیے بغیر تو انسان میرا ڈییکشن ہے تو جن کو اچھا اسی طرح اور ہر جگہ میں نے جو ارس کیا ہے کہ ہر کام ملنا کی بہتری ہوتی ہے شاید قدرت کرکٹ کے بعد پھر یہ جو کینسر آسپٹل بغیرہ اس میں اس نے بہت کچھ سیکھا پڑے اس کو جھٹکے بھی لگے سارا کچھ یہ اچھا شاید قدرت اس کی تربیت کر رہی ہے عمران کے ساتھ کیا ہوا اقتدار میں آنے کے بعد تجربے کی تجربے کی کمی اور اعتماد کی زیادتی اور جلد بازی کیا اس کی ہے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تجربے کی کمی اعتماد کی زیادتی اور جلد بازی جس سے نقصان پہنچنا ہی پہنچنا تھا اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے انگورنیبل ملک میں جہاں ٹاپ ٹو ٹو کرپشن یہ وہ بغیرہ سب کچھ ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی عمران خان نے کیا کیا دلدلوں کرزوں کے دلدلوں میں غرق ایک ملک اندہ دھند کئی محاص کھولی اندرون ملک بھی اور بیرون ملک یا یہ تو ممکن نہیں ہوتا ایک فیسڈ آؤٹ پلین ہوتا ہے بنا سوچا سمجھا تو چھوٹ سلیکے سے یہ گو بغیرہ بغیرہ آپ رات و رات ایک چوہتر سال کے بغیرہ کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں ایک دو سال میں اپروچ ہی میرا خیالہ کو پالکانا نہیں تھی اور بات سنیں بزرگ ایک بات کہا کرتے ہیں اور یہ محاورے بھی ہیں مختلف زمانوں کے جن کا ایک مطلب ہے کہ تجربہ بہت بے رحم استاد ہے بے رحم اس لیے ہے کہ تجربہ سزا پہلے دیتا ہے سبق بعد میں دیتا ہے سزا مل چکی ہے سبق ملے گا اللہ کرے یہ تو بندہ اتخواہش ہی کر سکتا ہے نا جی باقی تو جس نے سیکھنا ہے اس نے سیکھنا ہے جس کا کام ہے وہ جانے یہ ایک انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا یہ دلیرانہ ہو سکتا ہے دانشمندانہ ہرگز نہیں تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنے اتنے بڑے محفیاز موجود ہوں ان کے اندر بھی آپ انگلت محاص کھول لو اور بیرون ملک بھی کھول لو یعنی جن کے زیلی ادارے پریکٹیکلی انورٹڈ کامرس میں آپ رینگتے ہوئے جا رہے ہو ان کے بارے میں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کرتے تو پھر ظاہر ہے بھائی چودری پہ تو اتنہ غصہ نہیں آتا لیکن کمی پہ تو بہت آتا ہے اور میں پہلے بھی ایک سمین کر چکا ہوں کہ بیگز ای نیو دو چوز اس بیٹس ای ریالیٹی کہ زندگی کی بلنگ کی حقیقت ہے تو اگر شعباز شریف نے یہ کہاں تو کیا غلط کہا ہے اس میں بچے تمہارے مکروز نا کوئی آگا آنا کوئی پیچھا آنا کوئی دن ہے نہ رات ہے بھوک ننگ لاؤ انڈ آرڈر کا مسئلہ علیہ دا بروزگاری بیکاری جہالت کون سی ایسی ابلیسی اور شیطانی کون سا کاملی ہوں یہاں نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے ادھر مہاز کیسے کھول لی ہے ان کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں زیادہ وقت تین سال کچھ مہینے زیادہ وقت نکال گئے وہ تو اب اللہ کرے اس تجربہ نامی بے رحم استاد کا جو صدا پہلے دیتا ہے اور سبق بعد میں دیتا ہے یہ سبق سیکھ لیا جائے تو یہ بہت بڑا ایک نیک شکون بھی ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اور خود امران کے لیے یہ ہے میرا جٹکا سا مٹا سا ایک مختصر سا جلسیاں شکریہ